موسیقی نیا کریکٹر اب ہم بات کریں فیمیل لیڈ کی تو گائز میگا چکرورتی کو اس شو کے میکرز کی طرف سے اپروچ کیا گیا ہے لیپ کے بعد شو کی نئی لیڈ پلے کرنے کے لیے تو گائز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنبول توکیر شو کا حصہ نہیں رہیں گی تو سنبول توکیر most probably شو کا حصہ رہیں گی جنریشن لیپ کے بعد بھی جو میگا چکرورتی کا کریکٹر ہوگا وہ الگ ہوگا تو گرون اپ چینی کا کریکٹر جو پلے کرنے والی ہیں اس شو میں آفر جو پلے کر سکتی ہیں وہ میگا چکرورتی ہوں گی اگر انہوں نے کونٹریکٹ کو سائن کر دیا جو کہ ابھی کے لیے نہیں کیا گیا ہے لیکن ان کے ساتھ ڈسکرشن چل رہی ہیں میکرز کی اور کافی چانس ہے کہ وہ اس شو کو لے لیں گی تو ابھی کے لیے اپروچ ہی کیا گیا ہے فائنلائز تو وہ نہیں ہے لیکن چینی کے کریکٹر کے لیے یعنی کی گرون اپ ورزن جو چینی کا ہوگا لیپ کے بعد جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ میگا چکرورتی پلے کر سکتی ہیں اس شو میں فیمان خان most probably show کا حصہ نہیں رہنے والے ہیں یہ میں اپنے previous ویڈیوز میں بتا چکا ہوں بکوز وہ ready نہیں ہیں بڑے بڑے ایکٹرز کے فادر کا رول پلے کرنے کے لیے ابھی کے لیے باقی سنبولتوکیر کے چانسز ہیں کہ وہ most probably شو میں رہنے والی ہیں as main female lead یعنی کی املی کا جو کریکٹر ہے باقی نئے کریکٹرز وغیرہ کافی انٹریڈیوز ہوتے رہیں گے شو میں نئی female lead یعنی کی میکا چکرورتی بھی ہو سکتی ہیں چینی کے کریکٹر میں اور male lead بھی نئے اور بھی جو ہیں کافی ایکٹرز نئے جوائن کریں گے شو کو بگوش شو ایک طرح سے revamp ہو رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے شو کی tier پی ڈاؤن جا رہی تھی اب تو ٹھیک چل رہی ہے ویسے تو اس کے کاران میکرز نے ڈیسائیڈ کیا ہے شو میں نئے twist لانے کا اور یہ نئے leap وغیرہ لانے کا فینز ویسے پورا چاہ رہے ہیں کہ فرمان خان کو شو سے نہ نکالا جائے اور twitter وغیرہ پر بھی پوری اپنی request demand بھیج رہے ہیں تو دیکھتے ہیں makers کچھ ان کی demand کو consideration میں لیتے ہیں آج کافی ڈیوی شوز generation وغیرہ ویسے لے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کچھ انفو ملی ہو تو کمنٹس میں بتائیے آپ اس لیپ کے ساتھ خوش ہیں یا پھر نہیں اور امیلی کے لیپ ساری اپکمنگ نیوز کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہی ہے ہمارے چینل کو کر لیجی سبسکرائب اور جو ساتھ میں بیل اکن ہے اسے دبا کر all پہ کلک کر لیجی تاکہ کوئی بھی اپ